مہتبہ پاپولیشن ویلفیر کا دھرنا دوسرے روز میں داخل ہو گیا سرد موسم کے باوجود مرد و خواتین سڑکوں پر موجود ہیں مظاہرین کہتے ہیں مطالبات تسلیم اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک دھرنا جاری رہے گا جبکہ دھرنے میں شامل ایک شخص طبیعت خراب ہونے سے بے ہوش ہو گیا ایپ کا ملازمین کا دھرنا ٹرافک کا دھڑن تختہ اتجاز کے بعد سیکریٹیریر سے ملہکہ سڑکوں پر ٹرافک جیم مال روڈ، کچہری روڈ، سرکولر روڈ، لور مال، داتا دربار کے علاقوں میں ٹرافک کا شدید دباؤ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے پر مسافر عذیت کا شکار پی ایم ایس افسران کے تحفظات کا معاملہ سیول سرویس ریفارنز کے متعلق فیڈرل ٹاکس فورس بھی پی ایم ایس افسران کو شامل کرنے کا فیصلہ آئی پی سی سی فارمولا سے متعلق سب کمیٹی تشکیل کمیٹی دس یوم میں سفارشات پر مبنی ریپورٹ دے گی پی ایم ایس افسران کے مطابق اجلاف میں ایڈیشنل سیف سیکریٹری کی سربراہی میں وقت میں مطالبات تسلیم کیے احتجاج اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف پولس کا گھیرہ تند امن و آمان کی صورتحال کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے ایک ہزار چار سو اٹھاسی افراد کو گرفتار کیا گیا بے گناہ ثابت ہونے پر چھ سو انتاریس افراد رہا جبکہ آٹھ سو انچاس افراد ابھی تک پولس کی حراست میں ہیں آئی جی پنزاب کو ریپورٹ ارسال عدالتوں پر بوجھ نہ ڈالیں حکومت اور مطالب قائداروں کو بھی کام کرنے دیں جسٹس آتر محمود کے عبداللہ ملک ایڈووکیٹ کی درخواست پر ریمارک سیت اجاز میں عوامی املاک کو ہونے والے نقصان کے اجازالے کے لیے دائر درخواست مسترد شہباز شریف کے داماد علی عمران کی مشکلات میں اضافہ فرانٹ مین اکرام نوید نے انچاس کروڑ بانوے لاکھ کی پلی بارگین کر لی پہلی قسط کی ادائیگی پر احتساب عدالت کا پنجاب انرجی ڈیویلپمنٹ کارپوریشن میں گرفتار ملزم اکرام نوید کو رہا کرنے کا حکم علی عمران پر اکرام نوید سے کروڑ و روپے رشوت لینے کا الزام ہے داماد مشکل میں تو شہباز شریف بھی مشکل میں پابلک فنڈز رمضان شوگر ملز کو دینے کا الزام مجسٹریٹ نے سابق وزیراعلا کو آٹھ نومبر کو طلب کر لیا گواہان کے بیانات شہباز شریف کے سامنے ریکارڈ ہوں گے نیب میں سوالات کے لیے بولاتے ہیں چائے بھی پلاتے ہیں پلی بارگین میں نیب کا کوئی شیئر نہیں تمام پیسے عوام کو دیتے ہیں عوام جانس پرتال کے بغیر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں عوام اپنے پیسوں کی خود حفاظت نہیں کریں تو نیب کہاں تک تحفظ کرے گا ستر فیصد ہاؤزنگ سکیمیں غیر قانونی ہیں دی جی نیب شہزاد سلیم کا تقریب سے خطاب ڈبل شاہ اور پاک ارب ہاؤزنگ سوسائیٹی کے متاثرین میں چیک تقسیم کیے شہر میں بڑی عمارتیں کیوں نہیں بن سکتی تیس اور چالیس منزلہ عمارتیں بڑھانے کا وقت آگایا سینئر وزیر عبدالعلم خان کی زیر سدارت اگلاس لڈی اے کو شہر کا ماسٹر پلین تیار کرنے کا حکم لاہور شہر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بائی لاز تشکیل دیے جائیں نئے بائی لاز کے لیے دبائے اور دیگر عالمی شہروں سے رہنمائی لیں سینئر صوبائی وزیر کی ہدایت شہر میں تفریحی ایونٹس سے ٹیکس وصولی یقینی بنانے کا حکم ایکسائز کے جاری کردہ این او سی کے بغیر جاری تفریحی ایونٹس بند کروائے جائیں وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کی زیر سدارت تین گھنٹے طویل ڈائریکٹرز کا کانسوس میں اہم فیصلے نئی پراپرٹیز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے ڈائریکٹرز کو پندرہ نویمبر تقیم محلت پروفیشنل ٹیکس کی وصولی کے لیے مزید معاثر ایکدامات کیے جائیں وزیر ایکسائز پنجاب اے ایس پیز کی پوسٹنگ کے حوالے سے نئی پالیسی تیار آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا اے ایس پیز کو لاہور، راوالپنڈی، فیصلہ باز سمیت دیگر بڑے شہروں میں پوسٹنگ نہیں دی جائے گی جبکہ پرٹالنگ بولیس نے ڈیپوٹیشن پر آنے والے افسران کے لیے بھی قوانین تبدیل کر دیئے افسران کی تعلیم، عمر کا تعیون اور دورانیاں بھی مقرر سب انسپیکٹر کی عمر پچپن سال اور اے ایس آئی کی عمر پچاس سال سے زائد نہیں ہوگی کسی بھی ماں تحت افسر کا کم از کم دو سال سے پہلے تبادلہ واپس نہیں کیا جائے گا کارکردگی دکھاؤ، ایس ایچو لگ جاؤ ڈی آئی جی آپریشنز نے ضابطے کے خلاف ہی سب انسپیکٹرز کے لیے بڑا اعلان کر دیا اچھی کارکردگی پر سب انسپیکٹرز بھی ایس ایچو لگائے جا سکتے ہیں پرائیم کارٹرول نہ کرنے والے انسپیکٹرز کو تبدیل کر دیا جائے گا منامہ کے علاقے میں سیوریج کے کام کے دوران تین افراد مین ہول میں گر گئے ایک شخص حلاک ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے دو افراد کو زخمی حالت میں باہر نکال لیا دونوں زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا سبزہ زار میں نیم پاگل نوجوان کی حلا کر پولس پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے حقائق چھپانے لگی لواحقین کو مقتول عمیر کے پوست مارٹم کی ریپورٹ فراہم نہ کی لواحقین انصاف ملنے کے منتظر پولس نے مقتول کے خلاف مقادمہ درج کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا ٹرافک اہلکار بن کر شہریوں سے پیسے بٹورنے والا نوسترباز کہنہ سے گرفتار خود کو ٹرافک اہلکار بتا کر شہریوں سے پیسے ہتھیانے والا احمد رکشہ ڈرائیور نکلا پولس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا شہر میں بچوں کے اغوا کا سلسلہ نہ رکھ سکا رابی روڑ سے ڈھائی سالہ علی حیدر اغوا پولس تحال بچے کو بازیاب نہ کرا سکی بچے کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج داہور نیوز کو موصول جبکہ تھانہ سندر کی حدوث سے دو ماہ قبل لاپتہ ہونے والے چودہ سالہ کاشیف جعوید کا بھی سراغ نہ مل سکا پولس لاپتہ لڑکے کو تلاش کرنے میں ناکم لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن زلہی ٹاسک فورس اور لیسکو ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے سگیاں اور ساندہ کے علاقے میں تین کارخانوں سے بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑ لی کارخانوں کے کنیکشن منقطع کر کے میٹر قبضے میں لے لیے گئے لیسکو حکام کی جانت سے بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست بھی دے دی گئی خاجہ ساد رفیق کی خالی کردہ صوبائی اسمبلی کینیسسٹ پی پی ایک سو اٹھ سٹ پر زمنی الیکشن کا شیڈیول جاری امیدوار دس نومبر شام پانچ وزے تک قاقزات نامزدگی جمع کروا سکیں گے پولنگ تیرہ دسمبر کو ہوگی ووٹ اندراج اور ووٹ منتقلی کے لیے اکتیس دسمبر آخری تاریخ مقرر الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹ اندراج اور ووٹ منتقلی کے لیے فارم اکیس دلائی دفتر الیکشن کمیشنر میں جمع کر آیا جا سکتا ہے سو روزہ پلان کے تحت محکمہ کو دیئے گئے ٹارگٹ کو جلد پورا کریں گے تبدیلی یہ ہے کہ نمائندے عوام کے پاس جا کر مسائل سن رہے ہیں اب لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے صبح وزید سنت و تجارت نیا اسلم اقبال کی سبزہ زار کے علاقے شہفری چوک میں کھولی کے چہری شہریوں کے مسائل سنیں پنجاب کے تعلیمی بورڈ میں آہم تبدیلی صبح کے ساتھ کمیشنر سے تعلیمی بورڈ کے چیرمن کا چارج واپس لے لیا گیا مختلف سرکاری کالیجز کے پرنسپل حضرات کو چیرمن کا چارج تفویز فیصلہ باد، گجرانوالہ، راولپنڈی، سرگودہ، ساہیوال، بہاولپور، تعلیمی بورڈ سیامل تعلیم دہشتگردی بے روزگاری کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی یونی گروپ آف انسٹیٹویشن کے زیرے احتمام ڈیام فنڈریزنگ سے متعلق تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت ڈائریکٹر کالیجز کو سی تی آئیز بھرتی کا اختیار مل گیا ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ڈائریکٹوریٹ آف پابلک انسٹرکشن کالیجز اور ڈائریکٹر آف ایڈیوکیشن کالیجز کو مراصلہ جاری کر دیا اور محکمہ بیت المال کے فنڈز میں تاخیر غریب عوام کے لیے وبال جان بن گئی تین ماہ سے چکر لگاتے شہری اب تک علاج نہ کرا سکے مستحق افراد کو علاج کے لیے دیے جانے والے چیک ہسپتال کو نہ مل سکے